سورج سے بڑے ستارے جب اپنا دور ختم کر چکتے ہیں تو ان کی کششہ سکل ان کو سکر کر چھوٹی سی جگہ پر سمیت دیتی ہے اور آٹمز اور مولیکیولز کے شرنک ہونے کی وجہ سے ایک عجیب قسم کی انرجی بنتی ہے جو نہ صرف دوسرے سٹارز کو اپنی طرف کھینچتی ہے بلکہ لائٹ کو بھی کھینچ کر اپنے اندر سے باہر جانے سے روک دیتی ہے جس کے نتیجے میں مکمل تاریخی پیدا ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اسے بلک ہول کہتے ہیں اور اسی لئے قرآن کریم میں رتکن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کمپلیٹ ڈارکنس قرآن کریم بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ اس کائنات کا خاتمہ ایک اور بلک ہول کی صورت میں ہوگا اس طرح کائنات کی ابتداء یعنی سٹارٹ اور اختتام یعنی انڈ ایک ہی طرز پر ہوگا اور یوں کائنات کا دائرہ مکمل ہو جائے گا چنانچہ قرآن کریم اعلان کرتا ہے جس دن ہم آسمان کو لپیت دیں گے جیسے دختر تحریروں کو لپیتتے ہیں اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ کائنات عبدی یعنی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے نیس ایک وقت یہ عالم لپیت دیا جائے گا سائنٹسٹ جو بلک ہول کا نقشہ کھینچتے ہیں وہ اسی آیت کے بیان کردہ نقشہ سے سمیلیارٹی رکھتا ہے اسی آیت میں آگے خدا طلع بیان کرتا ہے جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کا آغاز کیا تھا اس کا آعادہ کریں گے یہ وعدہ ہم پر اعادہ ارادہ اس کا ارادہ کریں گے اعادہ اعادہ کریں گے یہ وعدہ ہم پر فرض ہے یقینا ہم یہ کر گزرنے والے ہیں اس آیت میں یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ جب کائنات ایک بلک ہول میں گم ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک نیا آغاز ہوگا اللہ تعالیٰ کائنات کی اثر نو تخلیق کرے گا جیسا کہ اس نے پہلے کی تھی قرآن کریم اور سٹارز پہلے زمانہ میں تمام اہل علم اور دانشوری اس بات پر متفق تھے کہ زمین ساکن یعنی سٹل ہے اور سورت چاند اور دیگر سٹارز اس کے گرد مسلسل گھوم رہے ہیں اگر قرآن کریم میں یہ کہا جاتا کہ زمین سٹل ہے اور سٹارز اس کے گرد گھوم رہے ہیں تو اس وقت کے لوگ تو اس پر مطمئن ہو جاتے مگر یہ بعد میں آنے والوں کے نزدیک قرآن کریم کے نازل کرنے والے کی لاعلمی کا ثبوت قرار پاتا اس لئے اس لئے قرآن کریم اسے یوں بیان کرتا ہے اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اس حال میں کہ انہیں ساکن اور جامد گمان کرتا ہے حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا اس اعلان سے کہ پہاڑ مسلسل حرکت میں ہیں لازمین یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ زمین بھی ان کے ساتھ گھوم رہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو اس خوبی سے پیدا کیا ہے کہ انہیں اپنے مقام سے ہٹایا نہیں جا سکتا اور جو چیز اپنے مقام سے ہٹائی نہ جا سکے وہ زمین کو چھوڑ کر اس کے سرکل یعنی مدار سے باہر نہیں جا سکتی قرآن کریم سٹارز کے مطالق یہ بھی فرماتا ہے کہ تمام سٹارز حرکت کر رہے ہیں اور کوئی بھی ان میں سے سٹل نہیں ہے جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے سب اپنے اپنے مدار میں رواں دواں ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام سٹارز اپنے اپنے اوربٹ میں گھوم رہے ہیں سورج کے مطالق بھی قرآن کریم بیان کرتا ہے اور سورج ہمیشہ اپنی مقررہ منزل کی طرف رواں دواں ہے یہ کامل غلب والے اور صاحب علم کی جاری کردہ تقدیر ہے اسلام علیکم حضور میں توزا یہ بتاؤں گی کہ بلاک ہوس کیسے بنتے ہیں اور جویز نے سٹارڈی زونی وہ ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں سٹارز جیسا کہ ہمارا سورج نیوکلیر فیوزن کی وجہ سے اتنی اینجی امیٹ کرتے ہیں نیوکلیر فیوزن ایک ایسا پروسس ہے جس میں دو سمالر آٹمز فیوز کرتے ہیں اور فیوز کرنے کے بعد ایک بگر آٹم بنتا ہے ایک سٹار کی لائف سپین میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب نیوکلیر فیوزن آف ایل ایم ایس مشکل ہو جاتی ہے اسٹیج کی دوران اسٹار کو ایک ریڈ جائنٹ کہا جاتا ہے اور وہ ریڈ جائنٹ ایونچلی ایک سپر نیوکلیر بن جاتا ہے ایک ریڈ جائنٹ ہونے کے لیے اس سٹار کو ہمارے سورج سے تیز گناہ بگر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے سائنسدانوں کا یہ معنی ہے کہ سپر نیوکلیر فیوزن سٹیج کے دوران جو کہ چند ہفتوں یا مہینوں کا ہوتا ہے اتنی روشنی امیٹ کی جاتی ہے کہ وہ سپر نیوکلیر فیوزن پوری گالکسی کو آج شائن کر دیتا ہے ایک سٹار جتنی اینجی امیٹ کرتا ہے اپنی لائف ایگزسٹنس کے دوران اسے زیادہ اینجی سپر نیوکلیر فیوزن سٹیج میں امیٹ کی جاتی ہے اس سٹیج کے دوران سٹار کا زیادہ تر ماس بھی لوسکی ہو جاتا ہے اور تھوڑے دیر بعد سٹار کی کور کلاپس کر جائے گی اسی وجہ سے وہ سٹار ایک بلاک ہوس بن جائے گا بلاک ہوس کی اتنی گرویٹیشنل پور ہوتی ہے کہ روشنی بھی ایکسکیپ نہیں کر سکتی جیسے کہ حضور نے پچھلی کلاس میں فرمایا سائنٹیفک امریکن میں بلاک ہوس کے بارے میں ایک مضمون چھایا گیا ویسن سٹاڈی سے اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ بلاک ہوس کے ذریعے سے سٹار بس زیادہ ہو رہی ہیں اس کو سٹار بس بھی کہا جاتا ہے سٹار بس سیف ایڈ گالیکسیز میں بہت عام ہیں جیسے کہ ان کی سینٹرز میں ایک ماسیف سپر بلاک ہوس بھی ہے جیونکہ یہ سپر ماسیف بلاک ہوس بہت زیادہ ایکسٹر اینجی امیٹ کرتا ہے سیف ایڈ گالیکسیز چمکتی نظر آتی ہیں مگر سائنس دانوں نے ابزیف کیا ہے کہ بعض سیف ایڈ گالیکسیز اتنا نہیں چمکتی جتنا ان کو چمکنا چاہیے ان کو سیف ایڈ گالیکسیز کہا جاتا ہے سائنس دانوں کی یہ سوچ ہے کہ سٹار بسٹ ایریز کی وجہ سے بلاک ہوس پارشلی بلوکڈ ہیں اور اسی وجہ سے سیف ایڈ گالیکسیز کم چمکتی نظر آتی ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سٹار بسٹ ایریز بلاک ہوس ہونے کی وجہ سے ہیں سوپر ماسیف بلاک ہوس کے سٹرانگ مگنیٹک سفیوز ہوتے ہیں اور بازگار جب ماتر ان بلاک ہوس کی طرف گرتا ہے مگنیٹک سفیوز کی وجہ سے وہ ماتر ایجیکٹ ہو جاتا ہے اگر ماتر ایجیکٹ ہو تو وہ ماتر بہت تیز پیر سے ایجیکٹ ہوتا ہے اور اس ماتر کو جیٹ آف پارٹیکلز کہا جاتا ہے خورد نیوچر ہارچرین گاس ایک بہت اہن چیز ہے جو کہ سٹار بسٹ کے لیے ضروری ہے اور یہ جیٹس میں مجود ہے وائلنٹ پارٹیکل جیٹس گاسس کو جنسر پارس میں اکھٹا کرتا ہے جس کے وجہ سے نئے سٹارز بنتے ہیں اب میں ان بہت سے نشانات میں سے جو کہ حضرت مسیح موضہ الرسلام کی سچائی کو آلہ رنگ میں ثابت کرتے ہیں ایک نشان جس کا سٹاروں کی گرنے کے ساتھ تعلق ہے کے بارے میں پتاؤں گی جیسا کہ بائبل میں میتھیوز ویسس 24-29 میں ظاہر ہے پشلی صدی دمدار سٹاروں یعنی کومیٹس میٹھر شاویر اور گرہنوں سے بھڑی ہوئی تھی حضرت مسیح موضہ علیہ السلام 1835 یعنی 1835 میں پیدا ہوئے اور 1908 1908 میں وفات پائی انسانوں کے درمیان میں یہ تمام ایسٹرونومک الیکٹیوٹی دیکھنے کو ملتی ہے جسے ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پیدا اور فوت ہونے کے سال آسمانی نشانات سے بھڑے ہوئے ہیں بالیس کومیٹ پہلی دفعہ 1772 میں دیکھنے کو ملا اور پھر 1832 میں یہی کومیٹ زمین کے بہت قریب سے گزرا 1845 میں یہ دمداز ستارہ دو حصوں میں ٹوٹتا ہوا نظر آیا اور حالانکہ لوگوں نے اس کی واپسی کا وقت 1866 ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا کچھ نہ نظر آیا پائلٹز کومیٹ کے میٹھو شاوز 1830، 38 اور 85 میں نظر آئے حیرانی کی بات یہ ہے کہ 39,546 میٹھوز صرف چار کھنٹوں میں نظر آئے ایسے ہی لینورٹ کومیٹ ہیلیز کومیٹ ہومز اینڈ موہاوس کومیٹ اور 1882 کے دمداز ستارے نے بھی شاندار شاوز دکھائے بلکہ ہمارے پیارے امام مہتی کی وفات کے سال میں تاریخ کے سب سے بڑے میٹھورائٹ فال کا سائیبیریا میں امکان ہوا اس کی وجہ سے جو تباہی ہوئی وہ آج بھی صاف صاف نظر آتی ہے آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے سال میں شہب کسرت سے گرتے تھے یعنی ستارے اب جاننا چاہیے کہ عرب لوگ باوجہ ان خیالات کے جو کہنوں کے ذریعے سے ان میں پھیل گئے تھے شدید اعتقاد سے ان باتوں کو مانتے تھے کہ جس وقت ستارے یعنی شہب گرتے ہیں تو کوئی بڑا عظیم و شان انسان پیدا ہوتا ہے اتاروں کا ممول سے زیادہ ٹوٹنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی نبی پیدا ہونے والا ہے اور ایسا اتفاق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت حد سے زیادہ سکوتے شہب ہوا جیسا کہ سورت الجن آیت نو میں خدا تعالیٰ نے اس واقع کی شہادت دی ہے یعنی ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کے چوکیداروں یعنی فرشتوں سے اور شولوں سے بھڑا ہوا پایا ان آیات کی تائید میں کسٹت سے احادیث پائی جاتی ہیں جیسے کہ بخاری مسلم ابوداؤت اور ترمزی وغیرہ میں کہ شہاب کا گرنا شیعتین کے رد کرنے کے لیے ہوتا ہے روحانی خزائن جلد پانچ صفہ ایک سو سات اب جیسا کہ ہمیں حضرت مسیح مود علیہ السلام کی تصنیف حقیقت الوحی میں لے خرام کے قتل کیے جانے کی پیشگوئی ملتی ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لے خرام نے بار بار مرجے لکھا تھا کہ میں کرامت دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنی کتابوں میں بھی بار بار بیان کیا تھا کہ مجھے کرامت دکھ لاؤ مگر خدا تعالی جو حلیم ہر ایک کے مناسب حال اس کو کرامت دکھاتا ہے پس جبکہ لے خرام کی زبان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے میں چھوڑی کی طرح چلتی تھیں اور اپنی زبان سے ہزار حدل اس نے زخمی کر دیئے تھے اس لئے خدا نے چھوڑی کا ہی نشان دکھلایا اور اس کی بدزبانی ایک چھوڑی مجسم ہو کر اس کے اندر داخل ہوئی اور انتریوں کو ٹکرے ٹکرے کر دیا یہی خدا کا کہری نشان ہے جو سن سکتا ہے سنیں اور جب وہ زندہ تھا یہ بھی کہتا تھا کہ میں قبول نہیں کروں گا جب تک کوئی ستارہ آسمان سے نہ گرے پس چونکہ وہ اپنے تائیں آریا قوم کا ستارہ جانتا تھا اور قوم بھی اس کو ستارہ بیان کرتی تھی اس لئے وہ ستارہ گرہ اور آریوں کے لئے اس کا گرنا بہت سخت ہوا جس سے ہر ایک گھر میں ماتم برپا ہو گیا روحانی خزائم باعث صفحہ 306 دس؟ دس نسیب انہوں نے کوئی پینٹ کومیٹ بھی کوئی دیکھا ہے دیکھیں انہوں نے ویب سائٹ بھی خبر میں دیکھو سائنٹس اب یہ کہتے ہیں ہم ہر دفعہ جب قریب جا کے اور زیادہ پھیل کے زیادہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو بھی ان کے ٹیلیسکوپس ہیں جو بھی ذریع ہیں ان سے تو ہمیں ہر روز ایک نیا نظارہ نظر آتا ہے حران کرنے والا تو اب ایک نیا جو اس کا نام ہے پینٹ پینٹ کی شکل کا ہے وہ اس کا نام اس سائنس دان کے کیا ہے وہی دیکھ لینا اگلا میرا خل ہے اب تبند کرو اگلا کوئی رہا جائے گا پڑھ دیا تم نے جو بھی دینا ہے ان کے لیے پروگرام پہلے سے مجھ سے پوچھ کے نا کیا ہوگا پھر بتانا دو تین ٹوپک جو بھی ٹوپک ہوں گے اگلی کلاسوں کے مجھ سے پہلے پوچھ لینا اللہ حافظ شاہ لیکم موسیقا موسیقا موسیقی